تو چلیے اب آپ لوگ لائک اور سیئر کریے ہمارے ساتھ سنتوز آئیں سنتوز جی سواگت ہے آپ ہلو برو ہلو ہاں جی ہاں جی سنتوز جی ہاں بھائیا میں نے آپ کا وہ کیا ایسی مست دیو کنے کے لئے حد در میں نے ماندو کیا بار مکی رامید پر کچھ موسیقی 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 ہم ہاتھا دیتا ہے ابھی کے لئے کیونکہ وہ ویسے بھی کوئی نہیں مانتا کہ میں نے بھی نہیں سناتا ابھی وہ مطلب لکھا ہے کر کے سو لیس نگیٹ دیٹھ اٹھ لیٹس کم تو آدھر بکس ایسی مجھے ایک بار آپ پھرا ایک لسٹ پتہ دیجئے کوئن کون بکس ہندوئزم کے اندر آتا ہے مطلب ایک سگن ایک ہندوئزم نام بھی ویدوس میں پورانس میں منسل ہے کیا ہندوئزم تو جیو گرہپکلی ہمیں منسل کرتے ہیں ہندویجم کہیں نہیں ہے ان کے دھرم کا کوئی نام ہی نہیں ہے درسل ٹھیک ہے ہاں وہی نا وہی نا سوری کیا ہوا ہے سارا کچھ ہی نہیں ہاں وہی نا ہندویجم کوئی وہ نہیں ہے ہندو سب سے پہلے نا البور انہیں نے پہلے بولا تھا یہاں کے لوگوں کو نا ہندو ہندو پکڑ کے بیٹھے ہیں ان کا اپنا کوئی دھرم ہی نہیں تھا دیکھئے آپ اپنی اگر مان لیجی آپ کہیں جاتے ہو یا آپ کی یہاں کوئی آتا ہے تو اگر کوئی آ کے اس کو آپ کو نہیں پتا نام نہیں پتا اور آپ کو وہ کچھ ایک ہاں کچھ نام دے دیتے ہیں وہ لوگ بولانے لگا ہے سمجھ گیا اگر وہ اس طریقے سے آپ کو بولاتا ہے تو آپ اس کا نام اپنے اوپر نہیں لے گئے آپ کا جو نام پہلے سوگا آپ اسی نام سے پکارے جاؤ گے کہ آپ کا اولیڈی نام ہے لیکن یہ بڑی سومن چیز ہے کہ ہندو یہ کیسے بن گئے مطلب کسی نے آپ کو ہندو بولا اور آپ نے وہ نام لے لیا یہ بہت بڑا خال میلے نا سوچئے گا کہ آپ ہندو کیسے بن گئے اندویسواس ہے بھائی اندویسواس ہے پورا کا پورا اندویسواس ہے یہ لوگ مطلب پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندو سناتن ہی ہے ہمارے درم کا نام ہندو نہیں ہم سناتن ہیں تو بھائی ادھر بھی کہاں منسن ہے سناتن ادھر بھی منسن ہے کیا سناتن نہیں جائے گا لیکن سناتن دراصل کیا ہے سناتن ایک ایڈیکٹیو ہے بیسیسن ہے وہ کسی چیز کی بیسیستہ بتاتا ہے اور سناتن کا مطلب وہ تک پرانا اور وہ بھی سناتن میں سناتا میں نے سناتا ایٹرنل کر کے پرانا ایٹرنل بھی کہہ سکتے ہیں ایٹرنل مطلب سناتن سے چلا آرہا سناتن چلتا رہے گا تو ایٹرنل بھی کہہ سکتے ہیں تو دیکھئے وہ ایک کہ کوئی وہ ناؤن نہیں ہے تو اب اس کو آپ ناؤن کیسے بنا سکتے ہو تو پھر یہ بھی اس چیچ پر فرز جاتے ہیں اس پر کوئی یہ بات نہیں کر پاتے ہیں میرا ایک لوجیک ایڈر میرا ایک لوجیک ایڈر آپ کو جو سمنا چاہتے ہیں وہ میں سنکشپتم بتا دیتا ہوں ہاں ڈاکٹر صاحب شروطی ہوتی ہے وہ وید ہوتے ہیں شروطی یعنی بھگوار جو بھی ہے کہانی وہ شروطی ہے اور باقی ساتھ سمیتی ہاں باقی ساتھ سمیتی ہاں ہم سمیتی پر آنے سے پہلے ایک ہوتا ہے برہمن ستر جن کا ہمارے پاس بہت زیادہ ابھی کوئی یہ نہیں ہے لٹری چلا ہے پر وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد میں یہ آجاتے ہیں اپنشد اور پرانوں کو جب چاہے یوز کر سکتے ہیں اور جب چاہے کار سکتے ہیں لیکن آج کے دیوی دیوتاوں کے جتنے بھی شروط آج آپ پاتے ہیں وہ پرانوں کو وہ سب پرانوں میں ہی آتا ہے ہاں میرے کو وہ پتا ہے سیوہ کرسنا راما سب کے سب پرانوں میں سب کے ساتھ سکتی ہے اور وہ جو کرمکانڈ بھی ہے نا پوجہ ہیں وغیرہ وہ سب اس پہ ہی آ جاتے ہیں ہاں پتا ہے میرے کو پتا ہے اس لئے نہیں میں ایک پوچھ رہا ہوں کی کمپلسری ہے کیا اس بکس میں کمپلسن ہے کیا ایک انہا ہی چاہیے نہیں تو آپ مارے جاؤ گے یا پھر ہم آپ کو دوست نہیں مانیں گے یہ کمپلسن ہے کیا یہ سب سانسکروت میں لکھے گئے تو فالو کرنا کچھ ہے اس طرح سے تو آپ پڑھ کے فالو تو نہیں کرسکتے جو برامان کہے گا اسی کو فالو کرنا ہے آپ کو یہ سب سے امپورڈنٹ ہے وہ آج کے دیت پر وائلیڈیٹ نہیں نا وہ آج کے دیت پر بتا دیا ہندو کوئی دھرم نہیں ہے یہ انیک جیون پدھتیوں کا ایک اس لوکل ایریا میں جو ہے اس کا ہے تو وہ تو ایک طرح کا کوئی پر ایک چیز ہے کہ کسی بھگوان کو ماننا کرمکانڈ کرنا اور ہندو دھرم میں آتا ہے کوئی بھی بھگوان آپ مان سکتے ہو اور سبھی بھی دھرمانوں کو مان سکتے ہو پر کرمکانڈ آتا جاتا ہے اور جار جاتی پردھا ہر ایک کرمکان آپ ایک کرمکان یہی ہندو دھرم کی سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے اور جو آپ کرمکانڈ کہہ رہے ہو ہر ایک جگہ پہ الگ الگ ہو سکتے ہیں کہاں پہ بلی دی جائے سکتی ہے کہاں پہ اچھا وہ نورملی پیپل سے جو فالو کتے ہیں اس کو کرمکانڈ کہہ رہے ہو آپ اوکی اوکی سمجھ کیا یہ ریچول آہ ریچول اوکی 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 ہاں ہاں کوئی تو ہوں گے نا کی اس بھگوان کو جیسے شنکر کو بیل کے پتے دینا میرا کوشن آپ سمجھے نہیں میرا کوشن آپ سمجھے نہیں میرا کوشن ہے کی کمپس سری ہے کیا ویدوس میں ایسا لکھا ہے کیا پوچھ رہا دیریکٹ پوشن ویدوں کی نندک کو مار ڈالو کارڈ ڈالو یہ بھی لکھا ہو آہا آہا نندک کو مادر آہا آہا گیتہ میں گیتہ میں کہا کونسی برس آبی مجھے یاد نہیں آرہا آرے آرے یاد یاد نہیں تو کیوں refer کر رہے سوالوں کی جباب دینے یہاں پر نہیں بیٹھا ہوں آرے تو میں آپ کو جباب دی دیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں پوری سوڑ کے آپ کے ہر ایک جباب سوال دیبیت نہیں بھائی ڈسکسن کر رہا ہاں وہ ہی ڈسکسن کر رہا ہاں ڈسکسن کر نا ہے تو سوال دیکھ میں ہر سوال کا جواب نہیں دوں گا یہاں پر آلریڈی میں ساری چیزوں پر سٹریم کر چکا ہوں تو آپ یہ ساری ڈسکسن کی جگہ دیکھ بہت لمبے وصائے میں ایک دن میں ساری چیز ہیں تو آپ پتا نہیں دوں گا بیداز اپنیس میں کمپلس ساری ہے کیا پھوچ رہا ہوں اس کو فالو کرنا اس کو فالو کرنا بھائی پھر جب آپ بیداز کو فالو نہیں کرو گے پھر ہندو کیسے یہ بتاؤ سنی سنی جیسے اگر آپ اسلام کو مانتے ہو اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر آپ کیسے کیسے اسلام کیونکہ بھول رہا ہوں میں اسلام میں ایسا لکھا ہے کہ قرآن مانوگے تو ہی آپ مسلم کہلا ہوگے ہندو اس بیداز میں ایسا نہیں لکھا کہ آپ پھولو کروگے تو ہندو کہلا ہوگے یہ بولو نا آپ تو بول رہے تھے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے میرے بھائی جو بولتے آپ کلیم کیسے کر سکتے ہو جب آپ نہیں پتہ کی ایسا لکھا ہے میرا جبان سے آگیا وہ بہر مستک نہیں سوری سمجھ میں آگیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں آپ نے اپنے بیداز پڑھا ہے دیکھ ہاں بیداز پڑھا ہے تو بیداز میں لکھا گیا جو بیدوں کو نہیں مانتا وہ آدھرمی آدھرمی کا مطلب ہوتا ہے آدھرمی 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 بھی ہندو ایک سکن آدھرمی بھی ہاں نام دیا کس کو نام دیا نام دیا دھرم نہیں دھرم نہیں ہے سنو تو میرے بھائی سنو میرے بھائی دیکھئے دراصل یہ ایک برحم دھرم ہے سب کو ہندو بنا دیا کیونکہ ان کا کوئی سب نہیں تھا پہلے سناتن چُرائے سناتن کو کہہ رہا ہیں سناتن میرا دراصل یہ دھرم ہے برام دھرم اور برام بولتے بھی تھے بھائی ہم برام دھرم ہے تو سیدھی بات ہے دھرم برام ہے دراصل اور اب آپ کو ڈیبیٹ کرنا تو کرو اگر آپ میں گرڈ کرو یا کیا باتیں گھوم رہا رہا گھوم باتیں گھوم نہیں ہوتا مطلب میں بول رہا بھائی ہندو ازم جو لوگ سندھو ندی کے پاس رہے ہیں تو نومل ہم ہندو ہو گئے میں وہ بول رہا اس نجرے سے بول رہا آزاد میں بھی آگئی ہم ساؤت میں رہتے ہے وہاں پر کوئی نہیں سندھو ندی نہیں کچھ ہے ہم ساؤت میں بھائی 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 کیا پوچھنے آپ کو بتا میں جواب دیتا ہوں میں نومل سیدھا سوال پوچھ رہا ہو یار ویدہ سار اپنیسرچ میں کمپلشن ہے کیا پولو کرنا ہاں ہے کمپلشن کس چیز کمپلشن بولی آزاد بھائی کس چیز کمپلشن ویدہ اپنیسرچ اور باقی بکس کو پولو کرنے کا کمپلشن ویدہ میں کیوں لگے گا بھائی کمپلشن 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 لگا ہے ایک سگن کمپلشن 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 اگر نہیں فالو کروگے تو کیا حال ہوتا ہے آزاد آپ سکرین شیئر کر لی میری ہاں بھائی دوست ہاں بھائی پوچھ رہا ہوا یار ایک منٹ چکو جاؤ بھائی پوچھ لیے سوال جواب دیتے بھی بیچ 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 بلتے رہو ہی کمپلشن شانتی سنتے جاؤ بس آب یہ آید 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 سر 109 سلوک 33 والمی کی روائن سی نا یہاں پہ سمی 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 بات کو پہلے یہاں پہ بتانے دو بھائی آ بھائی تو رام یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہی جا والی میں اپنے پتا دشرت کی اس کاری کی نندہ کرتا ہوں کہ انہوں نے تمہارے جیسے وید مارگ سے بھرشت بدھی والے دھرم چیت ناستی کو اپنے یہاں رکھا یعنی جو وید کیوں نہیں مانتا ہے جو وید مارگ سے بھرشت ہو گیا ہے اس کو شری رام جی کہہ رہے ہیں کی میں اپنے باپ کے اس کاری کی نندہ کرتا ہوں کہ تم وید کو نہیں مانتے ہو تب بھی انہوں نے تمہیں اپنے آ رکھا کیوں کی بدھ جیسے ناستی مارگ جو دوسروں کو اپدیش دیتے ہوئے گھوما پھرا کرتے ہیں وے کے وال گھور ناستی کی نہیں پرتی دھرم مارگ سے چوت بھی ہیں بھائی وہ جو ناستی لوگ ہیں وہ تو شریف ناستی کی نہیں ہے وہ دھرم کے مارگ سے ہٹ گئے کیوں ہٹ گئے کیونکہ ویدوں پہ ان کی آستہ نہیں ہے آگے رام کہہ رہے ہیں جیسے چور دنڈ نی ہوتا ہے جیسے چور کو سجا دی جاتی ہے اسی پرکار تثاغت بدھ اور ان کے ناستی انیوائی بھی دنڈ نی ہے تثاغت بدھ اور ناستی چار وقت کو بھی اسی کوٹی میں سمجھ نا چاہیے اس لئے راجہ کو چاہیے کی پرجا کی بھلائی کے لئے ایسے مانوشی کو وہی دنڈ دے جو چور کو دیا جاتا ہے تو ہاں بھائی دیکھو یہاں پہ شریرام خود کہہ رہے ہیں کہ وید مارگ کو نہیں ماننے والا جو ناستی ہے اور یہاں پہ وہ جو اگزامپل ہے وہ بھی دے رہے بودھ کا تو ان کے جیسے جو بھی ناستی ہیں جو وید کو نہیں مانتے ہیں ان کو وہ ہی سجا دیا جانا چاہیے جو چور کو دیا جاتا ہے ہاں بھائی تو ہے ہے ماننا ضروری ٹھیک ہے بھائی آپ نے والمی کی رمائن ریفر کیا جو کی اپک ہے میتھولوجی ہے وہ بھی سمیتیز کے اندر آل میں بھی بھائی تمہارا بھی بھائی بھائی ستی ہے نو سمیتی ابھی کچھ دن پہر انہوں نے بولا تھا آپ نے نہیں سنا تھا وہ بات ایک منٹ ایک منٹ سنو اس سمیم میں تھا نہیں سنو بھائی تم سنو پوچھا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ اگر وید کو نہیں مانوگے تو اس کے لئے لئے دند ہے کیا تو یہ پہ رام 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 بھگوان رام رام میں ایک ورسپر کر رہا ہوں کندھا سکس سرگس ون ون سیون سلوپا مجھے آپ کیا چاہ رہے ہوں مگر یہ بتاؤں میں نے ویداز اور اپنیچرز کے اندر کمپلشن ہے کیا پوچھا میں نے شروطی تو اگر نئی بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتے نئی بھی ہے تو ابھی آپ جو بھی فالو کرو تو کیا مطلب وہ ہندو ہی کا لیں گے ابھی آپ ناسٹک بھی ہو تو بھی ہندو مطلب آپ کے دماغ ٹھیک ٹھاک ہے مطلب اگر میں ویدو کو بھی نہیں مانو میں رمائن کو بھی نہیں مانو اس کے بوجود میں کیا کہے لاؤں گا ہندو 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 مطلب اگر ہندو کوئی نام نہیں مطلب سانتنم سانتنم دھرم کیسا تو دماغ پورا ٹھیک تھاک ہے بھائی آپ کہاں آپ نے ماندو کی اپنیچر پڑا ہے ارے یار ایک منٹ یہاں لائکے دکھاؤ یہاں لائکے دکھاؤ ماندو کی اپنیچر ورس سیون مطلب اگر مانو گے تو ہندو نہیں مانو گے تو ہندو عجیب انسان ہو بھائی ہاں بھائی ایسے لکھا ہے میں ارے اچھلا مت ایسا 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 کہاں لکھا چلو نکال مانو کی اپنیچر ورس سیون کھولو نا بھائی شیئر کرو سرچ کرو سلوک موسیقی میرا یاد نہیں سلوک 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 ایک سین ورس سیون ورس سیون سلوک مطلب ورس سیون مطلب ورس سیون مانو کی اپنیچر ورس سیون مین مین لکھا ہے چاہے مانو یا مت مانو آپ ہندو ہی رہو گے ایسا پیسا نہیں آپ کا ریال نیچر بتایا ریال نیچر کے حساب میرے بھائی برس چیپٹر کی طرح ہوتے ہیں چیپٹر کی طرح بڑے بڑے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے سلوک سلوک اسلام کیا مانتے ہیں ابراہمک ریلیجن یہ مانتے ہیں کہ ایڈم اور ایو جو ہیں یہ پہلے آدمی اور عورت تھے اور سب ہم انہی کی سنطان ہیں وہ بولتے ہیں مانو نہیں مانو لیکن انہی کی سنطان ہو آپ تو کون سا ہی ہے بھائی آپ ہاں ابھی دیکھو ایڈم اور ایو پروو کر سکتے ہیں کیا پروو کر سکتے ہیں ایڈم اور ایو تھے کر کے آئی یار یہ ایڈم اور ایو چیزی کوئی ٹھیک نہیں تھی آپ کہہ رہے ہو مانو نہیں مانو تو ہندو رہو کے ہاں وہ میں پروو کر سکتا ہوں کیوں بول رہا ہوں کیوں 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 اچھا ایک مند کسی کتاب میں لکھ دیا ہے اسی لیے مانو نہیں مانو نہیں نہیں کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے وہ کتاب میں لکھا تو ہے لیکن ہم truly experience بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو کیسے 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 کیوں کی اس میں آپ کے بارے میں لکھا ہے کسی اور کے بارے میں self self کے بارے میں آپ نے اہم برحمہ سکھا concept پڑھا ہی ہوگا نا self real self کے بارے میں کیا ہے آپ ہی برحمہ اور world illusion ہے مطلب appearance of the self اور یہ world کیا ہے illusion ہے appearance 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 of the self appearance of the self ہے مطلب برحمہ ستھے جگت میتھیا ہے ہاں exactly تو یہ یہاں پہ جو ابھی میرے سے بات کر رہا ہے ہاں برحمہ مطلب میتھیا چل نہیں کیا بھائی exactly 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 بھو اس کا مطلب مرس ہاں ہاں میں مرس رکو رکو بوڈی مرتا ہے self مرتا ہے جگت میتھیا ہے illusion ہے تو پھر ایک کام کرو کسی بیلڈنگ سا جھاں کو نیچے اور سوچے illusion ہے کچھ جاؤ وہاں سے کیونکہ مرتے ہی نہیں نا اگر اتنی میتھیا ہے تو سڑک سے جاتے سمجھے گائے کا گوبر دیکھیں اس کو اٹھا چاٹ لو بولے تو میتھیا چل رہی illusion ہے نہیں یہ ہاں یہ سب پسند کر سکتے ہو آپ پسند نہیں پسند سکتے ہی وہ تو آپ دھرم میں ہے گائے گوبر گائے کا پیساب آپ لوگ لیتے ہی ہو مگر آپ کے ہی ساب سے تو بول رہا ہوں بھائی اگر چیز میتھیا ہے تو پھر ہو گیا کام ختم ہو گیا پھر آپ سیل کو آپ سیل کو بوڈی سے کمپیر کر رہی سنو جگت میتھیا ہے پکا اپیرنس آف دی سیل میتھیا اپیرنس آف دی سیل اپیرنس اپیرنس مہا باقی مہا باقی ہے نا اکی میتھیا ہاں ویسے بھی کہ سکتو سبھے سبھے جب اٹھتے ہو پریشر بنتا ہے پیٹ میں تٹی کرنے کا بنتا ہے تو اس سمیں پیٹ کو کیوں نہیں بولتے کی یہ illusion ہے میں تٹی نہیں کروں آج بھائی آج میں تٹی نہیں کر ہوا یہ illusion ہے روکھو بھائی میں explain کر رہا ہوں ادھر self کو آپ نے body terms پہ لیا ہے اگر جگت مٹھیا ہے تو پریشر بنتے ہی کے ساتھ میں پینٹ کیوں نیچے کر کے بیٹ جاتے ہو کس ترم سے مٹھیا وہ تو سمجھو کس ترم سے مٹھیا آپ normal terms normal balance میں illusory سمجھ رہے ہو اس illusory کی بات ہی نہیں ہو رہے ادھر illusion کس ترم سے بول رہے وہ تو سمجھو سنیے میری بات سنیے سیلف کیا ہے سیلف آپ آپ body کو سمجھ رہے تو self body نہیں ہے وہ proof کا نائنا پہلے ہے کیا ہے مطلب words میں express نہیں کر سکتا یار میں آپ کو proof دیتا ہوں کہ آپ body نہیں ہے جو بچا رہے جیگا وہ آپ ہو جو بچا رہے جیگا وہ آپ ہو آپ بھائی بندہ بول رہے سیلف ایک ایسی چیز جس کو بتایا نہیں جا سکتا ہاں experience کر سکتے hyper active جی سن لو بھائی کیسے experience کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا ہاں وہ explain کر رہو نام ہے دیکھ آپ بچپن میں بھی آپ نے body experience کیا ابھی body experience کیا تو آپ بچپن کا body ہے یا ابھی کا body ہے بتائیں میرے کو میرا من بھی نہیں تھا میرا brain بھی اس وقت شرمان مجھ جواب دیتے سمجھ آپ کی age پہلے بتاؤ 18 18 ہے آپ کی شادی تو ہوئی نہیں ہوگی ابھی تک نہیں اچھا یہ بتاؤ 18 year کے age میں بڑی normal سی چیز کہ آدمی جو ہے وہ مطلب اپنا self relief کرتے اپنے آپ ہاں تو اس سمجھ یہ گھنٹا دماغ میں نہیں آتی بات کی یہ illusion ہے دنیا میں کیا کر رہا ہوں ہلا کے بھائی اور کیا نکلے گا اور کیا مطلب یہ جگت تو میتھیا ہے یہاں سب برہمی برہم ہے لیکن ہلاتے سمجھ میں نہیں دھیان آتا ہاں آگر جب ہم اگر یاد رکھتے تو کرنا نہیں پڑتا ہے او بھائی ہلاتے سمجھ جب من کرتا ہے کہ آج ابھی میں کروں گا تو اس سمجھ دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ بھائی جگت تو میرے پڑھا ہوں میرے اندر ایک self ہے وہ self ہو جا رہا ہے وہ دیکھ رہے اور ہاں آتا ہے ہاں اس کے اس کے وجہ سے ہی میں بہت ٹائم اس کے وجہ سے ہی میں بہت ٹائم کنٹرل بھی کر سکتا ہاں نہیں کر مگر کرتے تو ہو نا مطلب کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا آتا ہے جگت مِتھیا نہیں رہ جاتی آپ کے لیے ہاں آزاد دیکھیں بھائی بیچ بیچ میں جگت مِتھیا نہیں رہ جاتی بیچ بیچ میں جگت ست ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے وجہ سے وہاں پہ چیز بدل جاتی ہے لو بھائی آپ جان کے بھی چلا نہیں جاتا ہے آرے یار بات تو کرنے دو کیا یار اب بات کروں بتاؤ تم نے سب اور بھائی 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 1.4 بھائی 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 ریفرنس ہے آپ کے پاس 1.4 میں لکھا ہوگا دیکھو کیوں کیوں بھرم آسمی کیا اگر بھائی بھائی انسکہاں سے آگیا آئے آہم میں برحمان آہم برحمہ سی سی مطلب ہوں آئی ایم برحمان کیا برحمہ کا انسکہاں سے آگیا بردار اپنیشد میں ایسا کچھ لکھا ہوا یار یہ بندہ اتنا کنیفیوز کر دیا یار اوکے اوکے اس سب چھوڑ دو ماندو کے پنیشد ورس سیون دیکھ لو بس سے یار ماندو کے پنیشد ورس سیون برحمہ برحمہ میں نہیں میرا باڈی نہیں بھائی میرا باڈی نہیں ایک سکنڈ یار میں کلیر کر دے رہا ہوں میں مطلب ادھر کیا ہے کر کے میں مطلب the one who is experiencer میں میں مطلب کلیر کرو بھائی جب آپ خورنی ہو جاؤ گے نا اس سمیں جگت آپ کے لئے لیوزن نہیں رہ جائے گا ٹھیک ہے پہلے وہاں جو چیز کو سنیا ہاں آپ کے لئے جگت مِتھیا ہے لیکن سنیلیو نہیں سکتے ہے بھائی ٹھیک ہے بند کر سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں وہی وہی چیز بند کر دیا پورا بند کر دیا وہ چیز کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں یار اچھا بھارت کا ایک بھلا ہو جائے گا بہت بڑھ رہی سی دیس کی تو یہ ساتھی تینکیو سو مچ یار تینکیو سو مچ اور سنیے میں اکیلا نہیں آپ کو کرنا کیا میرا تو ہو گیا بھائی میں تو اسی سمیں ہو گیا جب بولے نا کی میسٹر بیٹ کرتا ہوں تو بچ بچ میں جگہ تیلیوزن نہیں رہتا وہ ریالٹی ہو جاتی ہے تب بھی یلیوزن ہوتا ہے تب بھی یلیوزن ہوتا ہے لیکن کرنے سے بھی کر رہا ہوں وہ بھی یلیوزن ہی ہے نا یلیوزن کے اندر ہی آ رہا ہے تو کرنے سے بھی کیا فرپت ہے یہ بات ہی یلیوزن ہے نا یہ جو بات کرنے اچھا منی سر کو بات کرنے ہیں منی سر چلیے آجائے منی سر آجائے آجائے بھائی جی روکسی سر کیسے ہیں آپ جائے بھی بڑی ہے بڑی ہے سر جائے بھی ہم سب کو تو سنتوش جی سے سر مجھے پوچھنا تھا سنتوش جی بار بار اس چیز پر بہت زیادہ ایمپسس کر رہے تھے آجائے یہ کس کی بار باری تھی زیادہ اچھا سنتوش جی بڑا ایمپسس کر رہے تھے کی بیدوں اور اپنی شد میں ایسا کچھ نہیں لکھا کی اگر وہ نہ پڑے تو اس کے لیے کوئی سجا بڑا ہے وغیرہ ہے اور قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے سر یہ آپ بائنری کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے اگر آپ کو اپنی بات کرنی تو آپ اپنی ہے کہ تمہارے ویدوس میں بھی ایسا کمپلسن ہوگا نا جیسے کس نے پوچھا یہ میرا ایک دوست ہے بھائی میں مجھے لگا ہاں میں مجھے لگا ہاں میں مجھے لگا بھی دکھا دیتا ہوں کمپلسن بھی دکھا دیتا ہوں میرے بھائی ہاں وہ آپ دکھائیے کہ ضرور آزازی تھوڑا سا پلیس تھوڑا تھا آپ سر مجھے لگا ہاں مجھے لگا ڈیس اگری ڈیس اگری ڈیس اگری ڈیس اگری ڈیس اگری ہم ایسا کہہ لیتے ہیں کیونکہ مجھے تو ویدہ اور اپنشد تو چھوڑیے مجھے کسی چیز کا بھی نہیں پتا لیکن ابھی ابھی امیت واری نے ایک ریفرنس دیا تھا کہ رام نے وہ سارا کچھ والمی کی رمائن میں کہا اب میری بات پوری سن لیے گیا ٹھیک ہے نا لیتا سپوز ویدہ اور اپنشد میں یہ کچھ نہیں لکھو بڑی اچھی بات ہے جی نہیں لکھا لیکن رمائن میں والمی کی رمائن میں رام کہہ رہے ہیں کیونکہ رام نے کہا ہے والمی کی رمائن میں والمی کی رمائن میں is one of the most authentic books considered in the one of the most i'm not saying the most i'm saying one of the most authentic books considered in the sanatana dharma so how can you reject the saying of ram in the والمی کی رمائن just because 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 i can't prove because i can't prove ram as god so you cannot prove either this thing that the body dies and the soul doesn't die but then why you're giving that reference ایک منٹ رکی ہے آپ نے جب وہ adamیب کی بات ہوئی تو آپ نے کہا یہ تو proof نہیں کہہ جا سکتا اسی کے ساتھ آپ نے یہ ایک زیمپل دے دیا کہ body مرتی ہے لیکن soul نہیں مرتی تو آپ پروو کر دیجی ہے ये-स-ई-ई-ई-ई-वो پوچھا वह भाई नहीं पूचा मैं पूचा जो यह बोला ना पूब कर सकता हूं करके पहले हम सब गिने चलती है वेध और हम वेध और विए्व नहीं लिखा हुआ ہاں بھائی یہ آزاد شیئر کر دیا کملاکر ریسٹ جی آپ کا بہت تینکیو آپ نے یاد دلا دیا بہت تینکیو سب ہاں بھائی یہ آپ کے سامنے میں اتھارو وید ہے اتھارو وید بارہ بٹے پانچ بٹے باسٹ 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 میں آیا ہے انگلیس میں بول دیچی 12 x 5 x 62 12 x 5 x 62 اس میں آیا ہے 12 x 5 x 62 جو منوش جو منوش اجیانی ہو کر وید ویرود ککرم کرے اس کو ویدوان لوگ پورا دنڈ دیں اس کے بعد آیا ہے شلوک نمبر 60 میں آیا ہے جو منوش بلوطی ویدوانی کے ویرود آچرن کرے اس کو یتھاوت دنڈ ملے پھر شلوک 61 میں آیا ہے وید ویرودی دوراچاری پوروش کو نیای ویوستہ سے جلا کر بھسم کر ڈالیں اگر بھسم میں اگر بھر پھر سے ریپیٹ اگر بھر پھر سے ریپیٹ تھرڈ والا اگر بھر پھر شلوک نیای ویوستہ سے جلا کر بھسم کر ڈالیں نئے باوستہ مطلب ارے بھائی سنتے جاؤ سنتے جاؤ خود جا کے خود جاؤ آخری میں دھرماتما لوگ ادھرمیوں کے ناش کرنے میں سدہ ادیت رہیں تو بھائی یہ دیکھو یہ آگیا ہے بھائر تے وید وانی تو وید نندک کو کٹ ڈال چیر ڈال پھار ڈال جلا دے پھوک دے بھسم کر دے ٹھیک ہے بارہ بٹے پانچ بٹے بانسٹھ میں آیا ہے تو وید نندک کو کٹ ڈال چیر ڈال پھار ڈال جلا دے پھوک دے بھسم کر دے یہ بھائی آگیا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا چلیے آن لائن بھی دکھا دیتا ہوں چلیے میں ادھر یہ بھی دکھا دیتا ہوں چلیے آن لائن بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا برنا یہ کہیں گے بھائی کہ اس ٹھیک سے نہیں لکھا ہے تو دیکھو بھائی یہ آن لائن میں نے آتھر وید کھولا ہے ہندویجم کی ایک سائٹ ہے اس پہ دیکھئے آتھر وید ہے آتھر وید کا ڈویل وائی فائی وائی سکسٹی یہاں پہ لکھا ہے رینڈ رینڈ تو بیٹس رینڈ تو ڈرینڈ تو سکروچ ڈ کنچو ڈ ورن تو ڈڈشٹ یار بہت ایک تو چھوڑ رہا ہے مائک سانسوں کے آجے دیکھئے یہ پڑھئے ایتر ویدہ کا ہے ڈوکے ہم ہم یس جیت ہم 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 تو میں ہم سامتوز جی ریعا بھی کہہ اس کو نگے کر دیتے ہیں ایسا کہا آپ نے سر؟ برمہ 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 کرٹا کروی دکتا کرتا کرسنا نمی سوا رحلی تکسے ترانے لگم اگر و مندار میں ہے اگر آپ نیرے سے ورک میرے گوانا then let's reject your whole dharma yes rejected not whole dharma wait wait here you should wait like what exactly manduk mandukkiyya upanis you should you should retain atma atma means self-realizing concepts in the vedanta you should retain میں کوئی سب کروں گا آپ کو انسیر کریں گے ایک سکتا ہے بھائی 2 minutes میں پروو نہیں ہو سکتا ہے بھائی چلو ٹھیک ہے ٹرائی کرو ٹرائی کرو چلو ٹرائی کرو پھر میں آپ کو دکھاتا اوکے میں کوشن کرتا ہوں آپ آنسا دیجئے گا what do you think of yourself what do you think of who are you homo sapiens sapiens homo sapiens means no no you not fully all the human beings what do you think of yourself who are you بھائی I belong to the special homo sapiens sapiens what is going on I'm a man you're a man miss if I want to refer to you what do I whom do I point to in the homo sapiens whom do I point to in order to refer to you Roxy Roxy right Roxy if I change the name you will be still there right so you're not the name don't don't mingle the words here you're not the name so try again who are you I told you homo sapiens sapiens in the homo sapiens if I have to refer to you I should call you by name Roxy right if I change your name Roxy you will so you're you will still exist exit right means exist yes so you're not the name so again who are you I'm Roxy I'm Roxy why should I go into your definition why you why should I because it's contradictory if I change your name yes yes if I change your name wait you change my name so you change my noun right okay now you change my name from Roxy to Doxy let us suppose okay now you want to call me as a Doxy but I stay as a Roxy okay my individuality I am a human yeah consists of blood flushed tissues neurons and everything so my identity is not because of your name I am but because of your body right because of your body because of my body yes exactly now here let's come to body let's leave Roxy right you are the body not the name am I clear here say that again no not clear I am not only my body it is the interaction between my mind my knowledge about myself yes all that yes all that all that all that okay now if I normally let's go from outward to inward right first body then inward is mind right you can say no right prove it how can you say yes if I if you see your body outside but you can you see the mind you can see is this a mind a seeable thing or it's a understandable as well yes understandable understandable right understandably inside inside correction is incorrect how can it be inside it can be outside too inside means not in terms of physically inside in terms of the nearer to your experience can you prove it can you can you yes in terms so you could have never ever thought that the Quran in this is because سنے سنیے میں نے نہیں میں آپ کے کوشن پر یہ آنسر دے رہا ہوں آپ نے جو میرے کو بولا ہے اسی کے اوپر میں نے کمپائرزن کیا کیوں کیا انہوں نے پوچھا کون سے بک میں لکھا ہے ہم سے کیوں بات کیا آپ نے ایک سیکنڈ آزاد بھائی رک جاؤ میں ان کو آنسر دے رہا ہوں بہت دے لیا آپ نے آنسر آپ کے آنسر بہت زیادہ پہلے بولنا تھا بیدانتی ہو یار جا کے بولتے ہو مجھے ہندوی جم کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس سے زیادہ بڑا ہپوکریٹ کون ہو سکتا ہے میرے بھائی بھائی میں نے بولا تھا ماندو کی اپنسٹ پڑا ہے کر کے میں نے ماندو کی اپنسٹ پڑا ہے کر کے میں نے بولا کی نہیں بھائی آپ بتائیں میں آپ کو بہت بتاؤں کچھ نہیں بولا سٹارٹنگ میں بولا میں ہندوی جم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کچھ بھی نہیں جانتا میں نے بولا ماندو کی اپنسٹ پڑا ہے پیچھے جا کے دیکھ لو میں نے دیا تو کیا کرو گیا والمی کی رامان او بھائی والمی کی رامان کو تو پروف ہی نہیں مانا جب ہم اس طرح نے دیکھا ہے میں نے بولا کی نہیں ماندو کی اپنسٹ پڑا ہے کر کے آپ کو پروف دیکھ رہا ہے آپ جو دکھا رہے ہو اس کو دکھاؤ اب یہ ایکچول بات ہے یہ دیکھو چلیے یہ دیکھو بھائی میرے یہ دیکھو سنکر اپنے بھاس میں کہتا ہے گیتہ میں نارکس دوارم کم یعنی نرک کا دوار کیا ایک پرسنوطر ہی ہے اس میں سنکر کہتا ہے پرسنوطر مالا میں جو جس نے جگت برہم ستیم جگت میتیا کا جو کونسپٹ دیا ہے آپ کے سنکر نے اس نے سنکر پرسنوطر مالا ایک اس کی کتاب ہے آتا ہے نرکس دوارم کے میں یعنی نرک کا دوار کون ہے پرسنوطر مالا اپنسٹ کے پاس ہے ہی نہیں اب کس کو ریپر کر رہے ہیں اوہ میرے بھائی کس کو ریپر کر رہے ہیں اوہ بھائی چرم باپ ہے نا جو سنکر جس نے برہم ستیم جگت میتیا کا کونسپٹ دیا اس باپ نے پرسنوطر مالا لکھی تیریا سمجھ نہیں آرہا ہے دماغ خراب کر رہے ہیں وہ بولا اپنیسد کا پارٹ نہیں ہے یہ باپ کا کونسپٹ نہیں مالے گا ہاں ہاں اب سنکر کہہ رہا ہے ارے میں پوچھ رہا ہوں کیا یار بھائی یہ دماغ ہے کہ چھوڑ کے آیا گھر پہ بھائی اس کو بولنے تو دو یار سنتوش آپ چھوپ رہا ہو نا آزاد آپ پڑھئے بھائی میں آپ کو بولنے دو آپ میرے کو بولنے کا موقع نہیں نہ دو کیا ہپوکرسی آپ کر رہے ہو بات رکھ رہے ہیں اس کو اپنی بات تو رکھنے دو بھائی یہ بتاؤ برہم ستھ جگت متھیا کا کونسپٹ کس نے دیا اپنی صد میں لکھایا ہے کس نے دیا اپنی صد میں لکھایا ہے کس نے دیا ضرورت نہیں آدھی سنکرہ چار یہ سہید آدھی سنکرہ چار تو آپ کے آدھی سنکرہ چار نے اپنی پرسنوطر مالا کتاب لکھی ہے پڑھ لینا میرے بھائی یہ در دماغ پت دماغ لے کے مت آیا کرو تو آدھی سنکرہ چار نے آپ کا جو کونسپٹ دیا ان کی ہی کتاب ہے پرسنوطر مالا اس میں پرسن آتا ہے نرکس دوارم کیم یعنی نرک کا دوار کیا ہے تو اس میں جواب دیتے ہیں آپ کے آدھی سنکرہ چار کی ناری تو اسی طرح میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی جب یہ برحم ستھ ہے اور جگت متھی ہے پھر ناری نرک کا دوار کیسے ہو گئی نرکی نہیں ہوگا تب تو یہ نوملی ارے تو پھر یہ پاگل تھا کیا آپ کا یہ سنکرہ چار یہ وہ جوالی ہاں ہاں وہ بول رہا تین راستے ہیں میری مسکرین شیئر ایک منٹ سنتوج جی ایک منٹ چھپ رہو یار ارے بھائی آنسر تو دینا دو اس نے کوسن پوچھا ہے آنسر تو دینا دو ایسا نہیں ایسا نہیں یہ جگت متھیا برحم ستھے کا پورا کا پورا کونسپٹ کو ہی نہیں پتانا ہے آزاد نے بہت شاندار پوائنٹ پکڑا ہے نا چلیے میں بھی یہاں سے پکڑتا ہوں ٹھیک ہے آج اس درشن ادویت بات کو بھارتی درشن کی پراکاشتہ کہہ کر سراہا جاتا ہے کیا جگن متھیا برحم ستھے بڑے بڑے پوتھے اس پر لکھے اور لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس درشن کے انسار سب میں پرماتما کے دکھائی پڑنے کے کارن کوئی کسی سے دویش نہیں کر سکتا اس کا انسارن کرنے سے بشو سانتی ستھاپی تو سکتی ہے یہ سب تھوٹی باتیں ہیں کیونکہ ادویت بات خود شنکر کے لیے بودھک بیعیام مات رہا ہے اسی کارن اس کا آوشکار اور پرچار کرنے کے بہوجود وہ خود دویش آدھی کو چھوڑ نہیں سکے اور سب میں پرماتما دیکھنے کی باتیں کرنے کے بہوجود کچھ لوگوں کو نیچ اور اچھوڑ ماننے سے مختی نہیں پاسکے ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں دیکھو شتروں کے وشہ میں شنکر کے بیچار اس سے بھی زیادہ گئے بیتے ہیں آدھی شنکر کی بات ہو رہی ہے اپنے بھاش میں انہوں نے لکھا ہے کہ شتر کو نہ وید سننے کا دکار ہے اور نہ پڑھنے کا نہ اس کے اردھ سمجھنے کا دکار ہے نہ اس کے انسار یا گیادی کرنے کا یدی بہ شتر وید پڑھنے والوں کے پاس جا کر اسے سن لے اسے سن لے تو اس کے دونوں کانوں میں سیسا اور لاکھ بگلا کر بھر دینی چاہیے شتر چلتا پرتا شمشان ہوتا ہے حتہ اس کے سمیت وید نہیں پڑھنا چاہیے وید کا چارن کرنے پر شتر کی جیپ کٹ لینی چاہیے اور وید کو سن کر کندھست کر لینے پر اس کا شریر چیر دینا چاہیے شتر کو گیان نہیں دینا چاہیے یہ شنکر بھاستہ ہے برحم شتر ایک بٹے تین بٹے اڑتیس میں ٹھیک ہے اچھا یہ ایک اور ہے بھائی شنکر دیکھ ویجی سرگ چھے میں آتا ہے شنکر دیکھ جاتے ہیں اس پر اس نے شنکر سے کہا کہ تم میں اور مجھ میں کیا انتر ہے جو تم اپنے آپ کو چھوٹ سمجھ رہے ہو اور مجھے اچھوٹ جب سب میں ایک ہی برحم ہے اور برحم کے سوا کچھ ہے ہی نہیں جب سب ادویت یعنی ایک ہی ہے تب تیرے میرے کا بھید بھاو دویت کیسا یہ چانڈال نے دراصل جو ہے یہ تمہارے آدی شنکر کی یہ جو جگنمیتھیا برحم ساتھے کی جو پول ہے نا یہ اسی نے اسی دن کھول دی سمجھے تو بھائی تمہارا جس میں یہ مانتر دیا ہے نا کہ خود ہی نہیں مانتا تھا یار ایکزیکلی میں آپ نے تو میرا پوائنٹ بھی پروو کر دیا جس نے ڈیلیوزن کو اے کیا مطلب نگیٹ کیا اس کو بھی پھر سے ڈیلیوزن ہو سکتا ہے آپ نے میرا پوائنٹ سیدہ سیدہ مانتر لے کے بھائی اے رہے یہ کسی سیڈیوز کے پاس جلدی سے آپ کوئنٹ دلو جاؤ سنی لیوزن نہیں ہے باقی دنیا کی سب چیزے ٹھیک ہے جاؤ ہو گیا ازاد گلپ اٹھا دیا بھائی لڑکیں سیڈیوز کی آپ کوئنٹ ڈلو آپ کوشن نہیں کر رہے ہو سیدھا بول دے رہے ہو کہ اے سب کونسپ گلپ آپ مانو ٹھیک ہے آپ مانو میرا کوئی پروپل سنکر کو تو کیوں ٹھیک کر آیا کرانے کے لیے گھوم رہا تھا ادھر سے ادھر ہاں خون ماری چٹک کرتے رہے نا تے زندگی بھر سوچتے رہے نا تے یہ تو میتھیا ہے یہ خون ٹپا کرائے میتھیا ہے تو کچھ ہے ہی نہیں یار جس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کو انرک کا دوار بول رہا بھائی سنیا یہ بتاؤ جب سب میتھیا یہ پھر یہ سنکر کہاں سے آ گیا تھا یار جس لیے کونسپٹ دے دیا یہ سنکر کیا ہے سنو سنو تو سنو تو آپ آپ نے مکیا کا کونسپٹ نومل پیلنس میں illusory کر کے لے لیا ہے مایا کا کونسپٹ اوپنے سید میں الگے ارے بھائی تم یار اوپنے سید میں الگے سننا نہیں چاہتے ہو یہ کونسپٹ کو اور تم یار تمہاری عمر بھی نہیں 18 سال کے ہو تم جس نے اس کونسپٹ کو دیا ہے اسی کا ہم ایکزامپل پڑھ کے بتا رہے وہ خود ہی نہیں مان پایا تم کیا بات کر رہے ہو یار تم کون ہو اس کے سامنے میں ارے سنو آپ کوشن نہیں کر رہے ہو آپ مان رہے ہو چلو یار بھائی بس بہت ہو گیا پگلیٹ بہت بہت یار چلو یار جا بھائی چلو اتنا پاگلپن یار کسی میں نہیں دیکھا جو بھائی جو کونسپٹ دے رہا وہ اور عورت کو یار نرک کا دوار بول رہا خود عورت کے پیٹ سے جنم بھائی جو اور کہاں کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں حد کر دی اس نے